گوگل کی جانب سے گوگل پکزل لائن اپ میں جو بھی نئی سیریز لانچ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اس کا بجٹ ورجن اے ورجن جو ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم بعد لانچ کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے گوگل کی ڈیوائسز کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جو بجٹ ڈیوائس ہیں ان کی وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے گوگل پکزل سیون سیریز کے ساتھ بھی گوگل پکزل سیون اے لانچ کیا گیا تھا آج کی ویڈیو میں اسی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کو دیکھیں گے کہ کیا آپ کو 2024 میں یہ لینا چاہیے یا نہیں کس پرائس کٹیگری میں یہ آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں کیا سپسیفکیشنز ہیں اس تمام چیزوں کو دسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں سو بغیر کوئی ٹائمز آئے کے وے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب اسلام لیکم ایم 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 آج میں ہوں کیا فائن جیسے کہ میں آریڈی بتات چکا ہوں آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے گوگل پکزل سیون اے کی اور ہمیشہ سے گوگل کی جو اے سیریز ہے وہ کافی پریکٹیکل رہی ہے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں انکلویڈ رہ ہوتی ہیں اگر گوگل پکزل سیون اے کی بات کریں تو یہ تقریباً ڈیٹھ سال پہلے گوگل پکزل سیون سیریز کی لانچ کے بعد لانچ کیا گیا تھا گوگل کی جانب سے سب سے پہلے میں اس کی پرائیس کٹیگری کی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی مارکیٹ میں یہ آپ کو کس رینج میں دیکھنے کو ملتا ہے سو بیسیکلی کچھ ٹائم پہلے یہ ایک لاکھ سے اوپر کی رینج والی ڈیوائیس سی لیکن ابھی ریسنٹلی جب پرائیسز کم ہوئی ہیں اور کافی زیادہ فلیکشویٹ آیا ہے پرائیسز میں سو یہ آپ کو ابھی سیونٹی سے ایٹی تھاوزن کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے اس پرائیس کٹیگری میں یہ نون پی ٹی ایک کافی اچھا آپشن ہے اگر آپ اس کا پی ٹی اٹیکس بھی دیکھتے ہیں سو وہ بھی مناسب ہے اگر آپ سنگل سم کرواتے ہیں سو تقریباً ایک لاکھ کے اندر یہ آپ کو پی ٹی اپروف سنگل سم ڈیوائیس مل جاتی ہے اور اگر آپ اسے نون پی ٹی ایوز کرنا چاہتے ہیں سو وہ آپ کو یہ سیونٹی تھاوزن کے آس پاس بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور حال سب سے پہلے تھوڑا ہم ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں بسی کے لیے جو گوگل کی اے سیریز ہوتی ہیں ان میں ڈیزائن اور بیل کالٹی پہ کافی زیادہ کمپرومائزز کیے جاتے ہیں اور وہی یہاں پر اس ڈیوائیس کے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے یہاں پر آپ کو اس کا بیک پلاسٹک کا مل جاتا ہے فرائیم البادر المونیم کی ہے فرانٹ پہ گوریلا گلاس 3 لگایا گیا ہے جو کہ کافی پرانے ہیں لیکن انہی چیزوں سے تھوڑی سی پرائیس یہ لوگ مینج کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر وارٹر انڈسٹ ریسنس کی بات کریں سو وہ آئی پی سکس سیون آپ کو ملتی ہے سکس ایٹ کا سپورٹ یہاں پر نہیں ملتا سنگل نینو سیم کا سپورٹ مل رہا ہے اور آورال ڈیزائن وہی سیون لائن اپ کی طرح ہی رکھا گیا ہے جو کیمرہ بمپ ہے وہ بھی اسی سیون سیریز کی طرح ہی رکھا گیا ہے تھوڑا مینی مل سا ہے ہے یہ میٹل میں ہے باقی بیک پہ آپ کو ڈول کیمرہ سٹپ دیکھنے کو مل جاتا ہے فرانٹ پہ سنگل ہے تھوڑا سی فون کی تھکنس اور ویٹ زیادہ ہے وان نینٹی تری گرام ویٹ ہے اور نائن ایم ایم کی اس کی تھکنس ہے سو انہینڈ فیل تو کافی اچھی ہے کافی پریمیم لگتا ہے جو بیک پہ پلاسٹک ہے وہ بلکل گلاس والی لکھ دیتا ہے فینشنگ کوالٹی بہت ہی اچھی ہے گوگل کی جانب سے لیکن سٹل تھوڑے سے یہاں پر آپ کو ڈیزائن میں میں کہوں گے کمپرومائزز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو ان کی فلیکشپ لائنپ ہے اس کی نسبت اور ایک جو اس کا والیم راکر ہے اس کی پوزیشن کافی انیوزیل سی ہے جہاں پر پاور بٹن ہونا چاہیے وہاں پر والیم راکر ہے اور والیم راکر کی جگہ پہ پاور بٹن ہے تھوڑا سا یہ آپ کو بازر کرے گا لیکن یہ وقت کے ساتھ سا ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں سو ڈسپلی اگین تھوڑا سا اس فون کا ڈسپائنٹنگ ہے یہاں پر نو ڈاؤٹ آپ کو 6.1 انچز کا ایک اولٹ پینل مل جاتا ہے جو کہ ایچ ڈی آر اور 90 ہٹس کا ریفریش ایڈ سپورٹ کرتا ہے لیکن سٹل اگر آپ اس فون کی بازلز دیکھیں سو وہ تھوڑا سا آپ کو ڈسپائنٹ کریں گے کافی چنکی یہاں پر آپ کو بازلز مل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی جو برائٹنس ہے وہ بھی میرے حساب سے تھوڑی سی کم ہے اکثر جگہ پہ آپ کو یہ فیل ہوتی ہے انڈور لائٹنگ کنڈیشن میں بھی آپ کو آلموسٹ 50 پلاس ہی رکھنی پڑتی ہے اگر آپ کمپیر کریں اس رینج کی جو اور OLED ڈیوائسز آتی ہیں جیسا کہ سامسنگ کی سو ان کی جو برائٹنس ہے اور اوہرال جو ڈسپلی کی کنڈیشن اور کوالٹی ہے وہ مجھے زیادہ بیٹر لے گی یہاں پر گوگل نے ڈسپلی میں بھی کمپرمائز کیا ہے جو کہ آپ کو پراپر فیل ہوتا ہے اوہرال ڈسپلی تو ٹھیک ہے لیکن اس پرائس کیٹیگری میں تھوڑا سا آپ کو ڈسپائنٹنگ لگتا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں پرفارمنس سائٹ کی پرفارمنس میں وہی ٹینسر جی ٹو آپ کو چپ سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 5 نینا میٹری فیبریکیشن پروسس پر بیس کرتا ہے سادھی سادھ آپ کو لیٹس انڈریٹس ان کا سوفیر مل جاتا ہے UFS 3.1 کی سٹوریج ہے اور سادھی سادھ ایر جی بی کی ریم آپ کو مل جاتی ہے ان تمام چیزوں کا جو کمبینیشن ہے وہ پرفارمنس سائٹ پہ تو اس فون کو ایسا جتنا لیگ نہیں کرواتا یہ تقریبا ہر ایک ٹاسک میں آپ کو ڈیسنٹ پرفارمنس ہی دیتا ہے کیونکہ یہ چپ سیٹ وہی ہے جو آپ کو پرو نائن اپ میں مل جاتا ہے اور وہی چپ سیٹ یہاں پر آپ کو اس بجٹ ڈیوائس میں مل رہا ہے اوہرال پرفارمنس میں آپ کو ایسا جتنا تنگ نہیں کرے گا ہر اپ کو ایزی سموت رنگ کرتا ہے اور گوگل کا جو سوفیر ہے اس کے جو فیچرز اور بیسیکلی گوگل ڈیوائس کے جو سمارٹ فیچر ہیں وہ تمام اس پہ پراپر کام کرتے ہیں اس طرح آپ فیچر وائز اور سوفیر وائز اس دیوائز سے بلکل تنگ نہیں ہوں گے کافی اچھی آپ کو پرفارمنس یہ دیوائز دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم بیٹری پرفارمنس کی بات کریں سو فورٹی تھری ایٹی فائی فائی ایم ایچ کی بیٹری مل جاتی ہے ویٹ ایٹین وارڈ وائیڈ بیٹری جو پرفارمنس ہے وہ بھی ڈیسنٹ ہے تھوڑا سا میں کہوں گا کم ہے جو فون کا ویٹ اور تھکنس ہے اس حساب سے تھوڑی سی بیٹری اور مزید امپروف کی جا سکتی تھی لیکن تھوڑا سا بیٹری سائج یہاں پر کم ہے لیکن یہ جو گوگل کا چپ سیٹ ہے اور ان کی جو ساوٹ فیر ہے وہ کافی اچھے سے مینج کر کے آپ کو کافی ڈیسنٹ یہاں پر بیٹری پرفارمنس بھی دے دیتا ہے اور ایک دن کا ایزی پیک اپ آپ کو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک پاور یوزر ہیں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے باقی افرال ڈیسنٹ ہے آپ نے ویڈی ایڈیٹنگ کرنی ہے آپ فوٹو ایڈیٹنگ کرنی ہے گیمنگ کرنی ہے دیلی ٹاسک کرنے ہیں ان تمام چیزوں میں پرفارمنس سائٹ پر یہ ڈیوائس ٹاپ نچ ہے اس میں آپ کو یہ بلکل بادر نہیں کرتی اب بات کر لیتے ہیں کیمرہ کی سو کیمرہ اس فون کا میں کہوں گا سب سے ہائی لائٹڈ فیچر ہے جتنی بھی چیزوں پہ جو بھی کمپرمائز آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں وہ تمام جو آپ کے گلے ہیں کیمرہ سائٹ پہ یہ ڈیوائس پورے کرتی ہے یہاں پر آپ کو بیک پہ ڈیول کیمرہ سائٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے 64 میگا پکسل کا وائیڈ اور 13 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ یہاں پر آپ کو ڈیول پکسل فیسٹ ایکشن آٹو فوکس آپٹیکل ایمج سٹیبلیزیشن پکسل شیفٹ آٹو ایڈیا جیسے تمام فیچر سی بیک کیمرہ پہ مل جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ 4K60 مل رہی ہے اور 1080p میکسیمم 240 ایف پیس کی مل جاتی ہے فرنٹ پہ یہاں پر آپ کو 13 میگا پکسل کا ایک الٹرا وائیڈ لینس مل جاتا ہے جو کہ 4K30 تک کی میکسیمم ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے کیمرہ سائٹ پہ جیسا کہ میں آلیڈی آپ کو بتا جو کہوں کہ آپ کے تمام ترگلے اس ڈیوائز سے دور ہو جاتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو جس طرح کبھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کے کیمرہ میں اچھے سے پورا ہو جاتا ہے یہاں پر اس کی جو سیمپلز ہیں وہ سکرین پہ آپ دیکھی سکتے ہوں گے اس سے آپ ٹاپ نوچ ریزلز نکال سکتے ہیں اس کا جو مین کیمرہ ہے وہ کافی اچھے آپ کو ریزلز پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ اسے کمپیر کرتے ہیں لیٹسٹ آئی فون یا سیمسنگ کی بھی کسی دیوائز کے ساتھ اس دیوائز کی جو پکچر کوالیٹی ہے جو اس کا آٹو ایچ ڈی آر ہے اور جو اس کے کلرز ہیں وہ ان نئی دیوائز کو بھی کافی پیچھا چھوڑ دیتا ہے یہاں پر آپ کو کافی اچھے ریزلز مل جاتے ہیں اس دیوائز پر یہاں پر فوٹو کالٹی کافی اچھی ہے دونوں ہی لینڈ سے آپ کو ایسے سیچ کوئی ڈیفرنس بھی نہیں فیل ہو رہا کیا بھی آپ الٹر وائٹ سے پکچر لے رہے ہیں یا نارمل سے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں کافی اچھی پرفارمنس آپ کو مل جاتی ہے سٹیبلیٹی مل جاتی ہے ویڈیو میں گرین بھی کافی کم ہے اور جو کالٹی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹینسر جپ کے ساتھ گوگل نے کافی زیادہ ویڈیو بھی امپروف کر دی ہے سو وہ بھی یہاں پر آپ کو اس دیوائز میں دیکھتی ہے ابرال اس دیوائز کا کیمرہ میں کہوں گا کہ اس دیوائز کا موسٹ ہائلائٹڈ فیچر ہے اور ابھی اس ویڈیو میں میں کچھ سیمپل شیئر کر رہا ہوں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے کیمرہ پر میٹ ڈیڈیٹیٹڈ ویڈیو بناؤں یا اس کو کمپیر کروں کسی دیوائز کے ساتھ سو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور مجھے اس کا کیمرہ کافی زیادہ پسند آیا ابرال اگر ہم اس دیوائز سے کچھ مزید فیچر کی بات کریں سو فنگر پینٹ انڈر ڈسپلے مل جاتا ہے جو کہ آپٹیکل ہے تھوڑا سا لیگی ہے لیکن ٹھیک ہے اس پرائز کیٹیگری کے حساب سے یو ایس بی ٹائپ سی 3.2 کا سپورٹ مل جاتا ہے جو کہ آبیسلی فاسٹ ہے سٹیڈیو سپیکرز کا سپورٹ یہاں پر مل جاتا ہے اور آئی پی سیکس سیون دست ان وارٹ ریزسنس کا آپ کو جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ سپورٹ بھی آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے 5G سپورٹڈ ہے یہ ڈیوائز اور اگر آپ ابھی اس ڈیوائز کو بائی کرتے ہیں سو میرے حساب سے ڈیڈ دو سال کے لیے یہ ڈیوائز اپ ٹو ڈیٹڈ ہے آپ کو تمام تر فیچرز اور تمام تر نئی چیزیں اس پر مل جاتی ہیں بہت سا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ڈسپلے اور ڈیزائن پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا لیکن وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کو ایسا جو زیادہ بودر نہیں کرے گا کافی اچھی پرفارمز یہ ڈیوائز آپ کو دیتی ہے اسپیشلی سپرائز کٹیگری میں کافی اچھی ڈیوائز ہے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں 2024 میں اگر آپ کو یہ ڈیوائز چاہیے یا پاکستان میں کہیں سے بائی کرنا چاہتے ہیں سو ایک ٹرسٹڈ سیلر کا نمبر میں دیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں آج کے لئے تہیں مجھے دیجئے اجازت ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم